رام مندر کی آدھار شرعہ رکھے جانے کے ساتھ ہی نئے بھارت کی نیو بھی رکھ دی گئی اور جا سپردھان منطری کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کی آزادی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کے لیے اور آپ کے جیون کے لیے ایک نئے یگ کی شروعات ہے آج بھارت نے ایک نئے یگ میں پرویش کیا ہے اور رام مندر کا نرمان شروع ہونے کے ساتھ ہی بھارت کی راجنیتی اور بھارت کا سماج اور اس کی پریبھاشہ بھی نئے سرے سے ایک بار پھر تیہ کی جائے گی اس لیے اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رام مندر نرمان کے ساتھ کیا کیا بدل جائے گا اور کیا کیا بدل چکا ہے پہلی بڑی بات اب یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے رام مندر کے نام پر راجنیتی کی بہت بڑی بڑی دکانیں کھولی تھی جو الگ الگ وچار دھارائیں چل رہی تھیں ان کا رام نام پر یہ راجنیتی کی بھیاپار ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا رام مندر کو لے کر تین طرح کی وچار دھارائیں تھیں ہمارے دیش میں پہلے ورگ میں وہ لوگ تھے جو رام مندر کا ویرود کر کے اپنی راجنیتی کو چمکا رہے تھے دوسرے ورگ میں وہ لوگ تھے جو رام مندر کے سمرتھن میں تھے پہلے دن سے چاہتے تھے کہ رام مندر بننا چاہیے اور تیسرے ورگ میں وہ لوگ تھے جو تٹھست بنے رہے یا یہ کہہ لیجئے کہ تٹھست بنے رہنے کا ناٹک کرتے رہے جیسے کانگریس پارٹی ہمیشہ ناٹک کرتی رہی وہ نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی وہ کبھی رام مندر کی مانگ کرنے لگتے تھے کہ رام مندر بننا چاہیے اور کبھی ویرود کرتے تھے لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ستے کے سامنے تٹھست بنے رہتے ہیں سمیں ان کے بھی اپراد لکھتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن یہی کانگریس پارٹی ہے کیونکہ کانگریس اس مددے پر کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہوتی رہی کانگریس نے کبھی شاہبانوں کے اس کے نام پر مسلمانوں کا تشٹی کرن کیا اور کبھی رام کے استطف کو ماننے سے انکار کیا تو کبھی رام مندر کا بھومی پوجن ہونے کے بعد اس کا سمرتھن بھی کیا یعنی کانگریس اس مددے پر لوگوں کو صرف کنفیوز کرتی رہی دوسری بات یہ کہ جب ورش 1990 میں آیودھیا ویواد نے طول پکڑا تھا تب بھارت کے لوگوں نے پہلی بار دھرم نرپیکشتہ کی پریبھاشا کا نئے سیرے سے وشلیشن شروع کیا تھا بھارت کی بہو سنکھیک آبادی کو یہ احساس ہوا پہلی بار کہ کہنے کو تو بھارت ایک دھرم نرپیکشتہ دیش ہے لیکن راجنیتی مکھے طور پر الپ سنکھیکوں کے تشٹی کرن پر ہی آدھارت ہے اور یہ تشٹی کرن انگریزی میں سوڈو سیکلوریزم کہلاتا ہے یا سمجھ لیجئے کہ نقلی دھرم نرپیکشتہ کی آڑ میں یہ سب کیا گیا جبکہ اصلی دھرم نرپیکشتہ کا مطلب کسی ایک ورک کا تشٹی کرن نہیں ہے اس کا مطلب ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا اور سب کے ساتھ ایک جیسا ویوار کرنا ایک دور ایسا بھی تھا جب دیش کی بہو سنکھیک آبادی کو یہ لگنے لگا تھا کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے ناغریکوں جیسا ویوار ہو رہا ہے ورش 1990 میں شروع ہوئے رام مندر آندولن نے پہلی بار ہندوتو کو ایک راجنیتک شکتی کے طور پر اُبھارا اور ہندوتو راجنیتی کی مکھے دھارہ کا حصہ بن گیا بھارت میں ایسا بھلے ہی پہلی بار ہوا لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے دیش ہیں جن کی راجنیتی دھرم سے پرباوت رہی ہے اُدھارن کے لیے اسرائیل کی ستھاپنا یہودی دھرم کو ماننے والے لوگوں کے لیے کی گئی آج اسرائیل ایک لوگتانترک دیش ہے لیکن یہودی دھرم وہاں کی راجنیتی کا آج بھی سب سے شکتشالی حصہ ہے اسی طرح پوری دنیا میں پچاس دیش ایسے ہیں جو خود کو اسلامی دیش کہتے ہیں اور ان دیشوں کی راجنیتی میں بھی دھرم ایک بہت بڑی شکتی ہے اور اسلام کو ملی راجنیتی ایک ماننے تا کی وجہ سے ہی اس کا پرباو دنیا میں اتنا زیادہ بڑھا لیکن ہمارے ہی دیش میں ہندوتو کو وہ درجہ پرابط نہیں ہو رہا تھا رام مندر کے نرمان کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اب آگے یہ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے بھارت جاتی اور دھرم کی جکڑ سے باہر نکل جائے گا ورش 2019 میں جب پردھان منتری موڈی دوسری بار دیش کے پردھان منتری بنے تب چناوی نتیجوں کا وشیشن کرنے سے یہ بات صاف ہوئی تھی کہ بھارت کے لوگ اب جاتیوں کے نام پر ہونے والی ووٹ بینک کی راجنیتی سے تنگ آ چکے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ بی جے پی کو 2019 میں لگ بگ سوی جاتیوں کے ووٹ ملے اسی طرح رام مندر کو ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ ویواد کی سب سے بڑی وجہ کی طرح لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا لیکن سچ یہ ہے کہ رام مندر ان دونوں سمیداؤں کے بیچ دوری گھٹانے کا کام کرے گا حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں بہت سارے سامپردائک نیتا ایسا ہونے نہیں دیں گے